پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل جاوید طویل روح پوشی کے بعد منظر عام پر آ گئے آج ہی سینیٹر فیصل جاوید نے پشاور ہائی کورٹ سے رہداری زمانت حاصل کی ہے پشاور میں نمائندہ جیو نیوز دانیان عزیز سے گفتگو میں فیصل جاوید نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی جلد میاں والی سے الیکشن لڑ کر وزیراعظم بنیں گے آپ کہاں پڑھتے ہو اور اگر میں آپ سے لائٹر نوٹ جو ہے قویسچن کر سکو آپ کا ہولیا جو ہے وہ بھی تھوڑا چینج ہو گئے کہ آپ نے اس کو چھوڑا یا کوئی مجبوری تھی نہیں نہیں بس ادھری تھے ادھری تھے پاکستان میں کب خیر سے دوبارہ آپ سٹیج پر کڑے ہو کے یہ نعرہ لگائیں گے اور خان صاحب بھی ہوں گے آپ کو کیا لگ رہے کیسے دوبارہ ممکن ہو پائے گا مجھے تو لگ رہا ہے بہت جلدی اور میں سب کو یہ بھی دعوت دیتا ہوں کہ ڈی چوک میں ہوگی انشاءاللہ پرائیم منسٹر عمران خان کی حلف برداری کی تقریب انشاءاللہ اور وہ دن دور نہیں ہے منزل قریب ہے پاکستان اور میں یہ کہوں گا کہ میاں والی جو ہیں وہ تیاری کریں کیونکہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ میاں والی سے الیکشن جو ہے وہ لڑیں گے اور انشاءاللہ بہت جلد وہ پاکستان کے وزیراعظم بنیں گے جس طرح عمران خان نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی اس قوم کو مایوس نہیں کیا اس قوم نے بھی مایوس نہیں کیا جو جس طرح سے لوگ نکلے ہیں آٹھ تاریخ کو جس طرح سے جو ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے ہیں لوگ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اندہ ہسٹری آف پاکستان